دوستو ساتھیوں شیر کا نام سنتا ہے لیکن اگر شیر اس کے سامنے آ جائے تو بھاگنا بھی بھاری بڑھ سکتا ہے بیدی زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو کہ آپ کی جان پل بھر میں لے سکتا ہے لیکن یہاں پر اللہ کے ولی کا ایک ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کی حیرت کا ٹھکارہ ہی نہیں رہے گا اللہ کے ایک ایسے ولی یہاں دوستو ساتھیوں آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے ایک ایسے ولی جن کی شان ہی نرالی ہے جہاں پر شیر سلامی دینے آیا کرتے ہیں اور اس واقعے کو سننے کے بعد لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے لیکن ساتھی ساتھ لوگوں کے رونگتے بھی کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں ہم بات کرنے والے ہیں حاجی ملنگ درگاہ کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ یہ درگاہ ممبئی میں پہاڑی کے اوپر موجود ہے کہتے ہیں نا جہاں پر عوام کی اقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں پر اللہ کے ولی کی شان سروع ہوتی ہے ایسا ہی معاملہ حاجی ملنگ درگاہ پر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر اتنی لمبی دوری تیہ کرنے کے بعد اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنے کے بعد لوگ مزار شریف پر آپ کے پہستے ہیں حاضری دینے کے لئے وہاں پر اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ وہاں پر شیر سلامی دینے آیا کرتا ہے یقیناً دوستو ساتھیوں آپ ایک بار کو سن کر کے چھوک جائیں گے کہ آخر کار شیر سلامی دینے آتا ہے شیر تو بہدی زیادہ خطرناک ہوتا ہے شیر تو اگر آنکھ بچی تو ذرا سی دیر میں چیر فار زکتا ہے لیکن یہی تو اللہ کے ولی کی شان ہے جہاں پر انسان تو انسان جانور بھی سلام بیش کرنے آتے ہیں سائیب مزار کی یہ طاقت ہے یہ پاور ہے کہ وہاں پر شیر سلامی دینے آیا کرتا ہے ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد لوگوں کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں اور لوگ دور دراز سے وہاں پر حاج ملنگ درگا پر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دور دراز سے لوگ جب ممبئی پہنچتے ہیں تو حاج ملنگ درگا ضرور جاتے ہیں جو کہ پہاڑیوں پر اتنی زیادہ اوپر ہے کہ وہاں پہنچنے میں ہی کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے کافی لمبی دوری تیہ کرنے کے بعد آخر کار درگا شریف پر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں نہیں ملتا ہے یعنی کہ اللہ کے ولی کے آستانے پر جا کر کے جو سکون ملتا ہے اس کو دیکھ کر کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پر اکثر آج بھی شیر کو دیکھا جاتا ہے جو کی درگا شریف پر آتا ہے وہاں جا کر کے حاضری دیتا ہے اپنی پوچھ سے درگا شریف کی صفائی بھی کرتا ہے اکثر وہاں کے خادم بغیرہ نے اسے واقعے کو بتایا ہے اور دیکھا ہے کہ وہاں پر کس طرح سے شیر آیا کرتا ہے ایسا واقعہ سننے کے بعد تو واقعی میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے اللہ کے ولی کی شان کی اگر بات کی جائے تو وہ جو چاہتے ہیں لاکہ فضل و کرم سے ہو جاتا ہے ایسے میں آپ لوگوں کو بتا دیں حاجی ملنگ درگاہ بھی اپنے آپ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے بات کی جائے تو ہندو مسلم سے قصائی تمامی مذہب کے لوگ وہاں پر بہتتے ہیں وہاں پہنچ کر کہ اللہ کے ولی کے آستانے کا دیدار کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں سائب مذہار سے تو ان تمامی لوگوں کی ہر جائز تمنا قبول ہو جائے کرتی ہے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ بزرگان دین کے غریب ہوں اور ان سے دعا کریں تو یقیناً مولا تعالی ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے گا ساتھی ساتھ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے ان کے مقررات وقتوں پر بغیر نماز کے کچھ بھی نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے ولی کا یہ واقعہ بہتی زیادہ پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ چینل بننا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہی جائیے جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ لوگوں تک پہستی رہے